ناظرین چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر سیاسی تاثبات سے بالاتر ہو کر فرائز کو مقدم رکھتا ہے فوجی تنصیبات اور یادگاروں اور شہدہ کی حرمتوں پر حملے ناقابلے برداشت ہیں آئی اس بیار کے مطابق جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں شہدہ اور غازیوں کے اعزاز تقریب تقسیم اعزازات میں منقد ہوئی اور جہاں پر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازہ ہے ایک عامل افسران کو ستارہ امتیاز ملیٹری جبکہ بائیس افسران اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور دو جوانوں کو اقوام متحدہ کی خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازہ گیا ہے تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہدہ کے اہل خانہ نے شرکت کی ہے آرمی چیف انہوں نے کہا کہ بلا شبہ شہدہ کی فرش شناسی اور عظیم قربانیوں کے تفیل ہم ایک ازاد فضاء میں زندگی بسر کر رہے ہیں شہدہ کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اساسہ اور سرمایہ افتخار ہیں آرمی چیف ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اس کے لوہائیکین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر ہے جنرل سید آسم منیر چوہے انہوں نے زور دیا کہ افاجہ پاکستان کا ہر سپاہی افسر تمام علاقائی لاسانی اور سیاسی تاثبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے آرمی چیف چوہے انہوں نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدہ کی حرمتوں پر حملوں کو انتہائی افسوس ناقرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہیں آرمی چیف چوہے انہوں نے پچیس مائی کو یوم تکریم شہدہ پاکستان منانے کا اعلان بھی کیا ہے ناظرین ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا چینل کو سسکرائب پر نہ مت بھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات